اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یای اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما جیسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جیسے ہی تمام بنی حاشم کو یہ خبر ملی کہ جناب ختیجہ نے رشتہ منظور کر لیا ہے تو چاروں طرف سے خوشی کی خبر سننے کے بعد تیاریاں شروع ہو گئیں اور تمام بنی حاشم نے سب بیبیوں سے کہا کہ برات کے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں کیونکہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی حاشم کو ہی پیارے تھے سب خروں میں تیاریاں شروع تھیں لیکن جناب ختیجہ کا مکان آراشتہ کیا گیا اور ایسا کہ جیسے پہلے ہی وہ تو آراشتہ تھا ایک دولت مند امیر خاتون کا گھر تھا لیکن اب اور بھی تیاریاں شروع ہو گئیں اور کیسے کہ سونے کی کرسیاں بچھائی گئیں اور اسی ایسے غلام تیار کی گئے کہ جو صرف میوہ اور شربت کے لے کر حاضر ہوں گے اور انتہائی زینت کی گئی اور یہ ست لوگ انتظار میں تھے کہ بھرات آئے گی اور سردار بنی حاشم فخر عرب شرف نسل ابراہیم میں سے بھرات نے آنا تھا کہ شان سے بھرات نے آنا تھا کرس بھرات روانہ ہوئی سب تیار ہیں اور جناب رسول خدا کی پھپی بھرات میں شامل ہیں جناب فاطمہ بنت اصد تیار ہیں ظاہر ہے دولہ کی ماں کی حیثیت سے جناب حمزہ نے لباس پہنا ہوا ہے بہترین لباس ہے جناب ابو طالب خوش ہیں سب کے بہترین لباس پہنے ہوئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب مل کے دولہ بنا رہے ہیں آپ کے سر پہ کیونکہ سادات سیاہ ماما پہنتے ہیں سیاہ ماما باندھا گیا قبعہ پہنائی گئی اور ابا پہنائی گئی نالہن پہنائی گئی اور پھر کیونکہ جناب ابو طالب کے پاس تمام پیغمبروں کے اسرارِ انبیاء بھی تھے تو آپ کو جب دولہ بنا لیا گیا تو پھر آپ کو جنابِ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر علیہ السلام کی ابا پہنائی گئی اور جنابِ ابراہیم کا اسا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا اقیقِ سرک کی انگوٹھی انگوشتیں مبارک میں آپ کے پہنائی گئی اور چہرے کا نور اس قطر حسین آپ لگ رہے تھے اور پھر آپ گھر سے بھرات روانہ ہوئی نور کی بارش چاروں طرف تھی بنی حاشم ہلکہ کی ہوئے تھے جنابِ حمزہ برہنہ تلوار لیے آگے آگے جا رہے تھے بیچ میں جنابِ رسولِ خدا تھے اور تمام موززِ قریش بھی ساتھ تھے اور میں یہ کہتی ہوں کہ ادھر تو دنیاوی طور سے یہ تمام تیاریاں ہو رہی تھیں ادھر ارشِ کرسی بھی تیاریاں کر رہے تھے تمام ملائکہ شکر کے سجدوں میں تھے ہرونِ زیب و زینت کی لباس پہنے ہوئے تھے جنت کی سجاوٹی آج کچھ اور تھی اور جبرائیلِ امینِ خطاِ جلیل کے حکم سے جنابِ احمد کی شادی میں راہتِ احمد کعبے پہ لگایا ہوا تھا لوائے خامد جیسے ہم کہیں گے کہ جو روزِ محشر بھی آئے گا اور جس کا سائے میں ہم سب انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور تمام پہاڑوں سے تسبیح کے فقرے تمام درختوں سے سلام کی آوازیں اور بسمِ اہباب میں دروت کی صدائیں تھیں اس شان و شوقت کے ساتھ جنابِ رسولِ خطا جنابِ خطیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جنابِ خطیجہ کے گھر کی آج سجاوٹ کا عالم ہی کچھ اور تھا ہری ردیبہ کے پردے لٹکا دیئے گئے تھے خوشموں سے گھر مہک رہا تھا اور اس قدر سجاوٹ تھی اس قدر روشنیاں تھی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے نوکر چاکر چاروں طرف پھر رہے تھے اور آپ کے لئے ایک تخت بچھا دیا گیا تھا جس پہ جنابِ رسولِ خطا اور آپ کے تمام رشتہ داروں کے لئے کرسیاں لگا دی گئیں تھیں اس سجاوٹ کے ساتھ کہ تمام محل میں روشنیاں تھی خوشبوئے تھیں میرے رسول تاخل ہوئے اور پھر جنابِ ابو طالب نے انتہائی فساحت و بلاغت کے ساتھ حمد و سنہ الہی کی اور پھر نکاح کے سیغے پڑھے اور چار سو اشرفی محر پر اقتِ رسولِ خطیجت اقتِ رسول جنابِ خطیجہ سے ہوا اور بنی حاشم تیارے میں ہے خطیجہ نے اتنا اتمام کیا اور جب رخصتی کے واقع سے واسطے تمام بنی حاشم خطیجہ کے گھر میں آئے اور یہاں دیکھیں کہ جنابِ خطیجہ کے گھر میں قطع آتم مومی شمے تمام روشن تھی اور دیواروں پر حریر و دیبا کے پرتے تھے سونے کی کرسیاں اور کئی غلام سونے اور چاندی کے پنکے لیے ہوئے تھے اور جو غلام تھے ان کے ہاتھوں میں انگیٹھیاں تھی جن میں عود و عمبر سلگ رہا تھا تمام کنیزوں کے ریشمی لباس گلوں میں سونے کے گلو بند بالوں میں موٹی پر ہوئے یعنی کہ اس قطر میری بیبی امیر تھی کہ ان کے نوکروں کے بھی لباس اس قطر حسین تھے تو میں ہی کہتی ہوں کہ میری بیبی کیا زیور لباس کیسا ہوگا وہ زیور وہ لباس جو عرب کی نگاہوں نے نہ دیکھا تھا جناب ختیجہ کی جسم کی زینت تھا جب تمام رواسے میں عرب ختم ہوئے تو جناب صفیہ نے جناب ختیجہ قلعہ کے رسول اللہ کے پاس بٹھایا اور عروسی کی تقریب ختم ہوئے یہ شادی ایسی شادی تھی جس میں جس میں تمام انبیاء بھی شریعت تھے جناب آدم سے لے کے جناب عیسی تک اس شادی میں شریعت تھے اس جیسی شادی کائنات میں کسی کے نائے ہوئی نہ ہوگی اور تمام بنی حاشن خوش تھے جناب خود دیجہ خوش تھی جناب رسول خوش تھے ملائکہ خوش تھے خدا راضی تھا اور زمین و آسمان خوش تھے یہ رسول اللہ کی شادی اور اس شادی سے تمام کائنات خوش تھی اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد بار اللہ اس ذکر کے ذریعے اے میرے مولا جو ہم نے کیا ہے اسے قبول کر لینا اے میرے مولا محمد و آل محمد کے سطقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو آلاد عطا کر جو بے روزکار ہیں ان کو روزکار عطا کر جو مقروض ہیں ان کے قرصے عطا کر جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر اے میرے مولا روزے میں شرم پیاس کی شدت سے بچانا پاک زہرہ کی چادر کے سائے میں رکھنا قبر میں مولا علی تشریف لائیں اے میرے مولا ہمارے گناہ قبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قبروں کو نور محمد سے منور کر دینا میرے امام زمانہ کا جلت ظہور ہو جائے اللہم صلی علی محمد و محمد میری اللہ میری ذکر کو قبول کر لینا اور میری بخشش کا سہارا بن جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب جناب خدیجات القبرہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام بنی حاشم اور جناب سید العرب جناب ابو طالب میرا رشتی دوستی